تو اس سورے میں اسم آزم ہے بلکہ ستر مرتبہ اسم آزم آیا ہے پھر اس کے ایک اور فائدہ یہ ہے کہ یہ سورہ ڈپریشن اور غموں کو دور کرنے والا ہے جو کتاب ہے وہی خواہ سے آیات قرآن کریم اس میں بعد بیان ہوئی ہے کہ جو بھی شخص سورہ انام کی آیت نمبر سترہ اور آیت نمبر اٹھارہ سترہ اور اٹھارہ یہ اگر کوئی شخص خالص نیت کے ساتھ سوتے وقت سات مرتبہ تلاوت کرے سات مرتبہ سات مرتبہ تلاوت اگر کرے گا سوتے وقت اس آیت کو ان دو آیات کو آیت نمبر سترہ کو اور اٹھارہ کو تو جب وہ سو کر اٹھے گا تو اس کا ڈپریشن اور وہ جو غم ہے وہ زائل ہو جائے گا تو آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ کو خالص نیت سے سونے سے پہلے سات مرتبہ تلاوت کر کے سویں تو ڈپریشن اور جو غم اندو انسان کے اس کے اوپر ہوتا ہے وہ جب اٹھے گا تو وہ چیز زائل ہو چکی ہوگی